بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں ہم یہاں پر بہت پیاری ویڈیو آپ کے لئے لا رہے ہیں پیار کی محبت کی چاہت کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو شرط مطلب جیسے طرح شرط ہوتی ہے اس میں کہ عمل میں یہ کرو یہ کرو گناہ کی کوئی چیز نہ کرو ہم شریعت کے حساب سے عمل آپ کو کروارے ہوتے ہیں میں آپ کو وظائف کی طرف بھی کہتی ہوں گے آپ وظائف بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو عمل کی طرف بھی کہتی ہوں گے آپ عمل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیاری سی آدیس کے ساتھ شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز سو بار دروشی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا اور آپ یقین مانیں کہ اگر جو میں آج طریقہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بتاؤں گی نا اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یقین مانیں دنیا مسخر ہوتی ہے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کو میں آج دنیا مسخر کرنے کا طریقہ جن کو آپ بہت مطلب کہ عمل بھی کرو وظائف بھی کرو وہ قبول نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ آپ دروشی پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے آپ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں دروشی پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ دیکھا کریں کہ آپ کو عمل میں کچھ غلط تو نہیں کریں کچھ چھوڑ تو نہیں دیں تو یہی چھوڑ چھوڑی جو ان سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ چھوڑ ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے کہ اچھی بات تھوڑی ہے پھر آپ کا عمل کیسے کامیاب ہوگا اور پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں وظائف میں املیات میں یا پھر آپ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہو تو پھر آپ نے آج دروشی پڑھ جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ لازمین کیجئے گا اب دروشی جو آپ نے پڑھنا ہے پاس جو انسہ ہے آپ کوئی کاجل رکھ سکتے ہیں یا سلمہ بھائی حضرات جو ہیں وہ کوئی سینٹ یعنی کہ اتر اتر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دروشی پڑھنا ہے تین دن کا بس میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے سب سے موتبر وقت اس کا تحجد ہے آپ تحجد میں دو نفل پڑھ کے تحجد کے اور وہ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یقین مانے اس تحجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی بہر گرنٹی دے سکتی ہے اس بات کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے قرام کی قرام پاک کی گرنٹی میں دے سکتی ہوں تو وہ آپ پڑھیں انہم دوری اللہ کے قرام سے یقین مانے آپ کا یہ ایک دن میں کام ہوگا دروشی پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر بھائی ہیں تو وہ اتر پہ دم کر لیں اگر بہن ہیں تو وہ کاجل پہ یا سلمے پہ دم کر لیں اور جو اگر بہن ہیں وہ سلمہ کاجل نہیں یوز کرتی یا وہ نہیں دم کر سکتی تو پھر وہ بھی اتر پہ جو ہے دم کر لیں یقین مانے آپ بس اتنا ہی آپ کا کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی کے پسام دے جانا ہے جس کو آپ اپنا مطلب کہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں محبت یہ خاص کر میاں بی بی کے لئے بہت نہیں جائے جو خواتین پریشان حال ہیں گھروں میں اپنے شہروں کی وجہ سے ان کے لئے تو بہت ہی سبر دست ہے وہ لوگ تو لازمین کریں اور ویسے بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا ہم آپ کو مکمل جو ہے بنا کر بھی دے سکتے ہیں اگر پاکستان میں ہے تو ضرور اور اگر آپ آٹ اوف کنٹری ہیں تو پھر لازمین ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں پر بھی ہائی پاپ بھی کر دیں گے آپ پریشان نہیں ہوں آپ لازمین جو ہیں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی یہ عمل آپ پیر والے دن لازمین کیجئے گا پیر والے دن کرنا ہے یہ عمل اور دروشیف جونسا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حجت کے ٹائم ایک دن اور اگر آپ عشاء کے ٹائم یا فجر کے ٹائم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر تین دن یہ عمل کرنا ہے پیر والے دن شروع کریں پیر منگر اور بودھ کیونکہ بس شروع وات کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ شروع وات جن سے ہم نیک دن سے کریں تو سب سے جو مودبر دن ہیں وہ میرے نزدیک پیر کا اور جنہ کا دن ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت مودبر ہیں تو ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں یہ آپ نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پیارے جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اگر دیکھیں فرض کریں کہ یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے نا یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے آپ نے لگا کرنا یہ خوشبو تو اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے آپ سے بہت دور ہے تو پھر یہ کسی جیسے کوئی درخت ہوتا ہے اس کے پتے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں خوشبو تاکہ ہواں میں پھیلے اور اگر وہ مطلب کہ آپ کے آس پاس یہ ہے یا آپ سے آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آتا ہے ان کو منانے کے لئے تب آپ یہ جنزی خوشبو ہے پیسے اپنے مطلب کے کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے سامنے جائیں تب بھی مصافر میاں بیوی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ بنا کر رکھ لے دو یہ بہت نایاب ہیں میاں بیوی کے لئے بھی بہت اچھا ہے کسی اپنے پیارے کو مذخر کرنے کے لئے بھی ہلکہ نہ لیں اس کو کیونکہ یہ عملیات میں سے عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عزمائی ہوئے عمل ہیں میں لوگوں کو الہمتریہ دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سے خواتین جو انسی ہیں آتی ہیں تو ان کو بتاتی ہوں یہ میں آج عام کر رہی ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن اجازت ضرور لے اجازت لیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی اپنی طاقت پکڑتا ہے اور اجازت ملنے سے ہی ہوتا ہے کہ مصقم استاد اور شگید والا ہوتا ہے کہ استاد ایک رہبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو روشنی نہ دکھائے تو آپ کوئی نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں اپنا بھو سیدہ خیال رکھئے گا دعا ہم یاد رکھئے گا